ہاں جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید آپ سو خیرے سے ہوں گے اس طرح ہے کہ آج ہم کلورین کی پریپریشن کو سٹڈی کریں گے کہ کس طریقے سے کلورین کی انڈسٹریل سکیل پر تیاری کی جا سکتی ہے اس سے پہلے کہ ہم انڈسٹریل سکیل پر اس کی پریپریشن دیکھیں ہم سب سے پہلے لیبارٹری میں دیکھتے ہیں کہ لیبارٹری میں کلورین کو کس طریقے سے تیار کیا جا سکتا ہے اس کے لئے دو تین رییکشن اس نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں ان رییکشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ لیبارٹری میں کلورین کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے تو شروع شروع میں وہ کہہ رہا ہے کہ لیبارٹری میں کلورین جو ہے پریپیر ہوتی ہے کہ آپ نے ایسی ایل کی اوکسیڈیشن کرنی ہے کس کے ساتھ یا تو پوٹاشیم پرمیگنیٹ کے ساتھ یا پھر میگانیز ڈائی اوکسائیڈ کے ساتھ تو فرس رییکشن جو ہے یہ ایسی ایل کا آکسیڈیشن رییکشن ہے ایم این او ٹو اور دوسرا رییکشن جو ہے وہ کیا ہے ایسی ایل کا آکسیڈیشن رییکشن ہے ایم این او فور پوٹاشیم پرمیگنیٹ تو دیکھیں ہم نے کیا کام کیا چار مول لے لئے ہم نے ہائیڈوکلوریک اسٹ کے اور ایک مول لے لیا ہم نے میگانیز ڈائی اوکسائیڈ کا تو یہاں سے آپ نے ایمن لینا ہے اور یہاں سے آپ نے سی ایل لینا ہے دو سی ایل لینا ہے تو میگانیز ڈائکرو رائڈ بن جائیں گے ٹھیک ہے ابھی بھی دو سی ایل یہاں بچ رہے ہوں گے اس کو آپ نے سی ایل ڈو کی فارم میں لگ دینا ہے یہاں چار ہائیڈوجن ہے یہاں جو ہے دو اکسیجن ہے تو یہ ٹو ایش ٹو جو ہے بنا دیں گے پانی کے مولیکیول بنا دیں گے تو یہ پہلا ریaksن تھا جس میں ہم نے ایس سی ایل کی اوکسیڈیشن کی کس کے ساتھ میگانیز ڈائیوکسائیڈ کے ساتھ ہمیں کیا حاصل ہوا کلورین گیس حاصل ہوئی اسی طرح سے ہم ہائیڈو کلوریک ایسڈ کی کیا کر سکتے ہیں اوکسیڈیشن کر سکتے ہیں تو ہم نے دو مالیکیو لے لیے پٹاشیم پر میگنیٹ کے اور سولہ مالیکیو لے لیے ہائیڈو کلوریک ایسڈ کے ٹھیک ہے تو دیکھیں چونکہ دو کے ہیں اور یہاں پر سولہ سی ایل ہیں یہاں سے دو سی ایل اٹھا دو گے دو کے دو سی ایل بن جائے گا ٹو کے سی ایل پوٹاشیم کلورائیڈ بن جائے گا جیسہ ہمارے پاس دو ایمن ہے یہاں سے چار کلورین اٹھا لوگے تو یہ بن جائے گا میگانیز ڈائی کلورائیڈ میگانیز ڈائی کلورائیڈ ٹھیک ہے اب تک ہم کتنے کلورین ریکاور کر چکے ہیں چار یہاں پر ریکاور کر چکے ہیں اور دو یہاں پر ریکاور کر چکے ہیں تو ٹوٹل کلورین جو ہم ریکاور کر چکے ہیں وہ ہیں چھے کتے رہ گئے دس تو ان کو آپ 5CL2 کی صورت میں لکھ دو گے ٹھیک ہے ہائیڈروجن آ کے پاس سولہ تھے اور آکسجن آ کے پاس آٹھ تھے تو آپ اس کو لکھ دو گے 8H2O تو یہ کونسا ریکشن تھا یہ SCL کا آکسجن ریکشن تھا اسیل کا آکسجن ریکشن تھا تو انہوں نے آپس میں ریکشن کیا پٹاشنوی کلورائیڈز بنے میگانیز کے ڈائی کلورائیڈز بنے واتر بنا اور کلورین گیس بنی تو اس کے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کی کلورین گیس حاصل کی ٹھیک ہے تو یہ بات تو آپ کو کلیر ہو چکی ہوگی کہ ہم نے ان دونوں ریکشن کے تھرو ہم نے کیا حاصل کیا ہے ہم نے کلورین گیس حاصل کی ہے اوپر والے ریکشن میں تین پروڈر حاصل ہو رہی ہیں نیچے والے ریکشن میں چار پروڈر حاصل ہو رہی ہیں اس لئے وہ کہتا ہے کہ جب کیا ہوتا ہے نیسیل سلفیوری کسیر کے ساتھ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے میگانیز ڈائیوکسائیڈ کو بھی ملایا جاتا ہے تو تب بھی جو ہے ہمیں کیا حاصل ہوتی ہے کلورین گیس حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو آپ نے سوڈیوم کو رائیڈ لینا ہے دوسرا آپ نے سلفیوری کسیر لینا ہے تیسرا آپ نے میگانیز کے ڈائیوکسائیڈ لینا ہے ٹھیک ہے تین پروڈرکس لینی ہے یہاں پر اور تین پروڈرکس سے جو ہے تین مطلب آپ نے کمپوننٹس لینے ہیں کمپاؤنٹس لینے ہیں ان کا آپ پاس میں ریاکشن کروانا ہے ٹھیک ہے یہ کوئشن شاید بیلنس نہ ہو تو آپ نے اس کو بیلنس کر کے بھی دیکھنا ہے کہ یہ بیلنس ہوتی کہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دو سے ملٹیپلائی کر دیجئے گا پھر ایک کوئشن آپ کی جاتا میرا خیال ہے بیلنس ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں کلورین گیس تو میں پہلے ہی نکال دیتا ہوں یہ میرے پاس کلورین گیس بن گئی سی الڈو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے میگنیز کے سلفیڈ بنانے ہے دیکھیں یہاں سے ایمن اور یہاں سے ایسو فور میگنیز کے سلفیڈ بن جائیں گے ٹھیک ہے میگنیز کے ٹوٹل کتنے سلفیڈ ہیں ہمارے پاس تین سلفیڈ ہیں دو سلفیڈ ابھی بھی رہ گئے ہیں تو دو سلفیڈ رہ گئے ہیں ہمارے پاس تو یہ دیکھیں سوڈیم کے بائی سلفیٹ وہ بنا رہا ہے تو وہ دو سلفیٹ وہ یہاں پہ ریکاور کر رہا ہے یہ دو سوڈیم بھی یہیں پہ ریکاور کر رہا ہے یہاں پہ ٹوٹلک کتنے ہیڈ origen ہیں چھے میں سے دو ہیڈ origen بھی یہیں پہ ریکاور کر رہا ہے تو ہمارے پاس سوڈیم کے بائی سلفیٹ حاصل ہوں گے ہمیں میگانیز کے سلفیٹ حاصل ہوں گے ہمیں کلورین گیس حاصل ہوگی صرف اتنایا رکھنا ہے کہ یہاں پر دو مول سوڈیوم گورائٹ کے ہیں اور تین مول کس کے ہیں سلفیوری کیسٹ کے ہیں تو ہم نے کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے کروین گیس کو نکال دینا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایم این ایس او فور بن جائے گا تو میرے پاس ابھی بھی دو سلفیڈ بچے ہوئے ہیں دو سوڈیوم بچے ہوئے ہیں چھے ہیڈوزن بچے ہوئے تھے اس میں سے دو ہیڈوزن نکال لیے تو کیا بن جائے گا سوڈیوم کے بائی سلفیڈ بن جائیں گے ٹھیک ہے سوڈیوم کے بائی سلفیڈ بن جائیں گے تو یہاں پہ رہ جائیں گے چار ہائیڈوزن اور وہاں رہ جائیں گے دو آکسیجن تو یہ کیا بنا دیں گے تو یہ تین ریاکشن کیا تھے جس میں ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ لیبارٹری میں کس طریقے سے کلورین کی پریپیرشن کی جا سکتی ہے اب ہم انڈسٹری سکیل پہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کلورین کی پریپیرشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں وہ آپ کو پتا رہا ہے کہ کلورین کو ہم کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں کہ ہم ایکوز سلوشن لیں سوڈیوم کلورائٹ کا ٹھیک ہے ایکوز سلوشن لیں گے سوڈیوم کلورائٹ کا اس کی لے کر لیں گے الیکٹالیسز مطلب سوڈیوم کلورائٹ کو آپ پانی میں حل کریں گے ساتھ ہی اس میں سے کرنٹ یا بجلی گزاریں گے اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگی کلورین گیس حاصل ہوگی مین پروڈٹ وہاں پہ کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس پروڈٹ ہوتی ہے سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ تو مین پروڈٹ وہاں پہ ہمیں سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ حاصل ہو رہی ہوتی ہے اور بائی پروڈٹ کے طور پہ ہمیں کلورین گیس حاصل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے جو اس میں آپ کو دکھائی بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی ڈائی آگرام ہے تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ جو ہم چیس سیل میں ہم کلورین گیس کو تیار کر رہے ہیں یہ اصل میں نیلسن سیل ہے کریں گے کہ آپ ایکوز سلوشن لیں گے سوڈیوم کلورائٹ کا ایکوز سلوشن آف سوڈیوم کلورائٹ کا مطلب کہ آپ نے سوڈیوم کلورائٹ کو وارٹر کے سامنے لاتے ہیں سوڈیوم کلورائٹ کو وارٹر کے سامنے لاتے ہیں آپ کو سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ حاصل ہوگا ساتھ ایک کلورین گیس حاصل ہوگی اور ایک آدھی گیس آپ کو مزید حاصل ہوگی جس کو ہم آگے جا کے ریکشن میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کنسٹرکشن دیویا ہے یہ ہمیں کاربن کا انوڈ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں پرفوریٹڈ سٹیل کیتھوڈ دکھایا گیا ہے یہ کیتھوڈ ہے ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے کیتھوڈ ہے تو کیتھوڈ بھی اس نے میں دکھا دیا ٹھیک ہے پرفوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جس میں سراخ ہو مسام ہو تب ہی تو یہاں سے سلوشن نیچے کی طرف کیچ بیسن کی طرف گرے گا کس کا سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ کا ٹھیک ہے چونکہ میں نے کوئی بتایا نیرسل سین کی جو نا مین پروڈو کونسی ہوتی ہے وہ مین پروڈو ہوتی ہے سوڈیوم ہائیڈ اوکسائیڈ تو یہ دکھایا ہوئے ہیں اس کے علاوہ کہتا ہے اسپیس سٹوز ڈیا فرام اسپیس سٹوز اصل میں یہ جو ہے سلیکیٹس ہوتے ہیں اور یہ فائر ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مطلب یہ آگ رگ نہیں دیتے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ اسپیس سٹوز کی بھی تیار چڑھا دی ہے کس کے اوپر پرفوریٹڈ کیتھوڑ کے اوپر پرفوریٹڈ کیتھوڑ کے اوپر تو ساتھ ہی آپ غور کریں کہ ہمیں جو ہے یہاں پر اس نے کاربن کا انوڈ جسے ہم گریفائٹ کا انوڈ کہتے ہیں یہاں پہ تکھایا ہوا ہے تو یہ کیتھوڑ تھا یہ کیتھوڑ کا پورشن تھا ٹھیک ہے جس پہ اسپیس سٹوز کی تیچڑ آئیوی تھی اور یہ کیتھوڑ پرفوریٹڈ تھا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس انوڈ ہے چونکہ الیکٹولیسیز رییکشن کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے انوڈ اور کیتھوڑ کا دو الیکٹورز کا ہونا ضروری ہے اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو ہمارے پاس ہے پورا کا پورا ٹینک یہ سٹیل کا بنا ہوا ہے اور نیچے کیا ہے کیچ بیسن ہے جہاں پہ ہم اپنی مین پروڈکٹ سوڈیوم ہیڈ او سیڈ کو حاصل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ لگ گیا پھر اس طریقے سے آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمیں انوڈ سے جو ہے کلورین گیس حاصل ہوگی اور کیتھوڑ سے ہمیں ہائیڈرزن گیس حاصل ہوگی ٹھیک ہے کلورین پر نیگٹیف چارج ہوتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ہم اس کو وہاں پہ انوڈ سے حاصل کر لیں گے اور ہائیڈرزن پر پوزٹیو چارج ہوتا ہے تو اس کو ہم کیتھوڑ سے حاصل کر لیں گے تو کہتا ہے نیلسن سیل کونسیسٹ آف آ یو شیپ سپورٹڈ بائی سٹیل ٹینک ایک سٹیل ٹینک میں یو شیپ کا ہمارے پاس کیا ہوگا ایک کیتھوڑ ہوگا ٹھیک ہے کہتا ہے کیتھوڑ یو شیپ کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پر ایسپسٹوس ڈائیافرام کی ایک تیعہ چڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ کیتھوڑ یہ ڈائیافرام کیا کام کرتی ہے یہ ڈائیافرام یہ کام کرتی ہے کہ اینوڑ کو کیتھوڑ سے جو ہے سپورٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اینوڑ کو کیتھوڑ سے سپورٹ کرتی ہے تو میرے پاس اینوڑ کیتھوڑ یہ تھا اینوڑ یہ تھا اس کے بیچ میں ہم نے ایک ڈائیافرام رکھ دی ٹھیک ہے جو کہ ایک فائر ریزیسٹنٹ میٹیل ہے جو کہ آگے نہیں لگنے دیتا ٹھیک ہے تو کیتھوڑ کو اینوڑ سے سپورٹ کرنے کے لیے ڈائیفرام استعمال کی گئی ہے کونسی اسبسٹوز ڈائیفرام کی اور اس میں برائن سلوشن پڑا ہوا ہے سوڈیم کورائیڈ کا جو ایکس سلوشن ہوتا ہے مطلب وہ سوڈیم کورائیڈ جس کے ساتھ پانی ملا ہوا اسے ہم کہتے ہیں برائن کیا کہتے ہیں برائن ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کہتا ہے the anode compartment is filled with the solution of NACL اس پورے compartment کو آپ نے NACL سے بھڑ دینا ہے ٹھیک ہے جیسی آپ کرنٹ پاس کرو گے آپ کو کلورین گیس حاصل ہوگی اینور سے اور سوڈیم آئنس اصل میں کیا کام کریں گے وہ یہ کام کریں گے کہ وہ وارٹر کے ساتھ مل کر سوڈیم ہائیڈ اکسائیڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے اور کلورین کو آپ جو ہے سول کر سکتے ہیں سٹیل کے سلنڈر میں اس کو سٹور کر کے ٹھیک ہے تو ذرا آپ غور کیجئے کہ یہاں پہ اصل میں ہمیں تین پروڈ حاصل ہونی ہے ایک ہیڈجن کی پروڈ ہمیں حاصل ہونی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایرو جو ہے اندر کی طرف نہیں ہے باہر کی طرف ہے ٹھیک ہے اور کلورین کا ایرو بھی آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے بیسکلی ہمارے پاس برائن سلوشن آرہا ہے برائن سلوشن کی ہم الیکٹولیسز کر رہے ہیں اس کی الیکٹولیسز کرنے سے ہمیں ہو رہی ہے کیتھوڑ پر ہمیں ہائیڈوجن گیس حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے کلورین گیس اس ٹاپٹک کے لحاظ سے جو ہے ہماری پروڈٹ تھی جس کو ہم نے نکال لیا سٹیل کے سلنڈر میں اس کو سٹر کر کے مطلب پیک کر کے جو ہے ہم نے اس کو سولڈ آٹ کر سکتے ہیں اس کو تو یہ آگے ہمارے پاس اس کا مین ریاکشن ہے اس ریاکشن کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے آہ سوڈněم کارائیٹ تو اینے آہ پانی کے اندر دو او ایچ ہوتے ہیں دو اینے دو او ایچ کے ساں مل کر 2 او ایچ بنا دیں گے یہ دو سی ایل ہیں تو سی ایل ٹو گیس بن جائے گی اور ساتھ ہی جو ہے جو ہے چونکہ پانی کو ہم 2 ایچ او ایچ لکھ سکتے ہیں نا 2 ایچ او ایچ تو او ایچ تو اینے کے ساں مل کر این او ایچ بن گیا تھا تو ٹو ایچو بچا تھا اس نے کیا بنا دی ہیڈجن گیس بنا دی ٹھیک ہے ہیڈجن گیس کیونکہ لائٹ ہوتی ہے یہ تو ایرو اوپے کی طرف دکھائی جاتا ہے یہ گیسز کے لیے دکھائی جاتا ہے اور گیسز کیا ہوتی ہیں لائٹ ہوتی ہیں اوپے کی طرف اٹھتی ہیں تو دیکھیں اگر آپ ریاکشن کو مزید وضاحت کے ساتھ سمنا چاہتے ہیں تو میں یہ آپ کے سامنے ایک کتاب دکھا رہا ہوں یہ آپ کے نائنٹ سٹینڈر کی بک ہے ٹھیک ہے جس میں جو ہم الیکٹولیسز کرتے ہیں برائن کی مطلب سوڈیوم کورائیڈ کے ایکوز سولوشن کی اس کے ریاکشن کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اکثر یہ ٹاپک اکیلا بھی آیاتا ہے کہ نیلسن پروسیس کے دروہ نیلسن میتھڈ کے دروہ کسی کسی سوڈیوم مطلب کلورین گیس کو تیار کیا جا سکتا ہے تو بہتر ہے تو یہ ہوگا کہ آپ ریاکشن کی وضاحت بھی کریں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ریاکشن لکھیں آپ یہ چار کے چار یہ جو پانچ ریاکشن دکھائے گئے ہیں یہ ساری ریاکشن لکھیں سب سے پہلے دیکھیں ہمارا جو سوڈیوم کورائیڈ ہے وہ الیکٹسٹی کی موجودگی میں ٹھیک ہے کیا ہوگا آئینائز ہوگا نظر آرہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے میں آپ کو دکھانے کوشش کر رہا ہوں کہ آئینائز ہوگا سوڈیوم کی آئین الگ ہو جائیں گے کورائیڈ کی آئین الگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اینورڈ پر اوکسیڈیشن ریاکشن ہوتا ہے اور یہ اپنے دو الیکٹران نکال دے گا یہ اپنے دو الیکٹران نکال دے گا اور کیا بچے گی ہمارے پاس سی ایل ٹو گیس بچے گی تو یہ کام تو ہمارے پاس ہو گیا کورائیڈ گیس ہمیں حاصل ہوگی لیکن ریاکشن یہاں پہ ختم نہیں کر دینا اس کو آگے بھی چلانا ہے چونکہ آگے والے ریاکشن بھی ہو رہے ہوتے ہیں تو کیتھوڈ پہ کیا ہوگا ریڈکشن ریاکشن ہوگا اوکسیڈیشن کا مطلب الیکٹران کا نکل جانا اور ریڈکشن کا مطلب الیکٹرانز کا ایڈ ہو جانا اس میں کیا ہوگا یہ سمجھیں آپ دو صرف ایسے ملٹیپلائی نہیں ہو رہا دو اس پروٹان سے بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو دو پروٹان دو لیکٹران سے کینسل ہو جائیں گے جب دو ایچ دو کو ایچ سے ملٹیپلائی کرو گے ہمیں کیا حاصل ہوگا ایچ دو حاصل ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا حاصل ہوگی کلورین ہائیڈیزن گیس حاصل ہوگی تو کلورین گیس ہمیں اوکسیڈیشن ریاکشن سے حاصل ہوئی کہاں پہ حاصل ہوئی اینورڈ پر اور جو ہمارے پاس ہائیڈیزن گیس ہے ہمیں کہاں سے حاصل ہوئی کیتھوڑ سے حاصل ہوئی کس ریاکشن کے نتیجے میں حاصل ہوئی ریڈکشن ریاکشن کے نتیجے میں حاصل ہوئی ریڈکشن ریاکشن کی نشانی کیا ہوتی ہے یہاں پر الیکٹرانز ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہائیڈیزن گیس ہی بن گئی کلورین گیس ہی بن گئی یہ پانی کے پاس ابھی بھی دو ایس تو مطلب ایس کا تو آپ نے ریڈکشن کرا دیا تھا نا پانی کے پاس ابھی بھی دو او ایچ بچے ہوئے تھے تو پانی کے وہی دو او ایچ سوڈیم کے دو اینے کے ساتھ مل کر کیا بنا دیں گے سوڈیم ہیڈوکسائیڈ بنا دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس کا مین ریڈکشن کرنا ہے اور ریڈکشن کرنا ہے دیکھیں کلورین کلورین کے ساتھ کینسل ہو جائے گی سوڈیم سوڈیوم کے ساتھ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر یہ دو الیکٹران دو الیکٹران سے کینسل ہو جائیں گے ہمارے پاس بچا 2NNCL یہ دیکھیں 2H اور OH ملکے 2H2 لکھ بنا دیں گے اور ہمیں یہاں سے کیا حاصل ہو رہا ہے کلورین گیس حاصل ہو رہی ہے ہائیڈرزن گیس حاصل ہو رہی ہے اور یہ سوڈیوم ہائیڈوکسائیڈ حاصل ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ چار پانچوں ریاکشن ہے یہ چاروں پانچوں ریاکشن کر کے دکھائیں ٹھیک ہے پھر جا کے آپ کے جو ہے پروسس کا ڈسکرپشن کا جو ہے حق ادا ہو سکے گا تو آپ نے یہ چاروں پانچوں ریاکشن جو ہے وہاں پر دکھانے ہے چونکہ یہ میں نے کہا اکثر ٹاپک اس طرح سے بھی آیاتا ہے نیلسن پروسس کے درو کس طرح سے ہم کلورین گیس کو تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کے پانچ ریاکشن اب ہم آتے ہیں آگے کی طرف ہمارے پر ایک اور پروسس ہوتا ہے ڈیکن پروسس جس کے طرح ہم کلورین گیس کی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے ہم اس کی ہائیڈو کلوری کیسٹ کی اکسیڈیشن کرتے ہیں کس کے ساتھ اٹموسفیرک اکسیڈ کے ساتھ اور کس کٹلیس کی موجودگی میں یہ کپر کے ڈائی کلورائیڈز ہیں ان کی موجودگی میں ٹھیک ہے تو آپ کو صاف نظر آرہا ہے کہ ہمیں جو ہے کلورین گیس یہاں سے حاصل ہو جائے گی کلورین گیس ہمیں یہاں سے حاصل ہو جائے گی یہ ایکویشن بھی شاید بیلنس نہیں ہے تو آپ نے اس کو بیلنس کر دینا ہے 2CL2 آپ لکھ دیں 2CL2 آپ یہاں لکھ دیں اور پیچھے ہمارے پاس کیا بچہ چار ایچ بچے چار ایچ بچے اور دو بچے آپ نے یہاں سے وارٹر حاصل کر لیا تو اسی کے پروسیس کے اندر دیکن جو پروسیس ہے جس میں اٹموسفیرک آکسیجن SEL کے ساتھ مل کر کیا بناتی ہے SEL کے ساتھ آکسیڈیشن رییکشن کرتی ہے اور کلورین گیس بناتی ہے اسی میں جو ہے جو کیٹلیسٹ ہے اس میں کیٹلیسٹ کا کیا کام ہے کیٹلیسٹ کے بارے یہاں بتا رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ کپر کے جو ڈائی کلورائیڈز ہیں اس کو جو ہے کیا کریں گے اس کو فیلال ڈی کمپوز کر رہے ہیں فیلال صرف توڑ رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس بن جائے گا سی او ٹو سی ال ٹو سی او ٹو سی ال ٹو ٹھیک ہے جو کہ کیوپرک ڈائی کلورائیڈ کلاتا ہے کیوپرک ڈائی کلورائیڈ کلاتا ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ غور کریں کیا ہے ہمارے پاس آپ اس کو یہاں سے سی او ٹو لیا یہاں سے سی ال ٹو لیا اور یہ کلورینگ ہمارے پاس کے ٹوٹل چار ایٹم تھے یہ چار ایٹم میں سے دو ایٹم کو آپ نے کلورینگ گیس کی صورت میں باہر نکال دیا یہی جو ہمارے پاس سی او ٹو سی ایل ٹو بنا تھا اس کو ہم او کے ساتھ ملا دیں گے چونکہ آکسیڈیشن رییکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایٹم آسفیرک آکسیڈ کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ایک سی او اس او کے ساتھ مل جائے گا اور ایک سی او اس سی ایل ٹو کے ساتھ مل جائے گا ہمارے پاس یہ کمباؤنٹ جو ہے بنے گا کمبینیشن کی حالت میں کہ اس میں اوکسائیڈ بھی موجود ہیں کپر کے اور کلورائیڈز بھی موجود ہیں ٹھیک ہے اور یہی جو ہمارے پاس کمبینیشن آف کمباؤنٹز ہے یہ جو ہمارے پاس کمبینیشن ہے کپر کے اوکسائیڈز کا اور کپر کے کلورائیڈز کا اسی کا دوبارہ ہم کس کے ساتھ ریکشن کرا دیں گے ایس سی ال کے ساتھ ریکشن کروا دیں گے ٹھیک ہے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا ذرا غور کیجئے گا دو سی یوں ہیں اور سی ال ہمارے پاس کتنے ہیں یہ دو سی ال دو سی ال یہ دو سی ال یہ تو یہ ہمارے پاس کاؤپر کے ڈائی کلوڈائیڈ حاصل ہو جائیں گے پیچھے ہمارے پاس کیا بچا دو ایچ بچے اور ایک او بچا ایس ڈو بنا دیں گے تو ان تین ریکشن میں جو ہے نا وہ کیٹلیس کا فنکشن دکھا رہا ہے کہ کیٹلیس کین ریکشن کے تھوڑ گزر کے ہمیں جو ہے آہ کلوڈین گیس دیتا ہے اور خود ان دی اینڈ ان ریکٹیو رہتا ہے دیکھو سٹارٹ بھی یہاں سے کی جاتا اور واپس بھی یہاں پر آگئے ٹھیک ہے جس میں کیا ہوا کاؤپر کے ڈائی کلوڈائیڈ کنورٹ ہوئے سی یو ٹو سی ال ٹو میں یہاں پہ چونکہ چار کلوڈین تھے دو کلوڈین ہم نے یہاں لگا دی یہ دو کلوڈین یہاں سے بہے نکال دی ٹھیک ہے اسی کا پھر ہم نے ایٹموسفیرک آہ آکسجن کے ساتھ ریکشن کروایا ہمیں کیا حاصل ہوا ایک سی یو او اور دوسرا سی یو سی ال ٹو یہ ہمیں جو ہے ایک کمپاؤنڈ کمبینیشن حاصل ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کو اٹھائیں گے دوبارہ کس کے ساتھ ریکشن کرا دیں گے ہائیڈو کلوڈی کسی کے ساتھ ریکشن کروا دیں گے ہمیں کیا حاصل ہوگا سی یو سی ال ٹو حاصل ہوگا اور دو ہائیڈوجن اور ایک آکسجن ہمیں حاصل ہوگا ٹھیک ہے اسے ہمیں کہتے ہیں واتر تو سب سے پہلے تو ہم نے اس کو توڑا ہے پھر اس کو آکسجن کے ساتھ ملایا جو چیز حاصل ہوئی ہے ٹھیک ہے نا جب توڑا تو مجھے یہ حاصل ہوا اسی کا میں نے آکسجن کے ساتھ ملایا جو چیز حاصل ہوئی اسی کو میں نے ایسی ال کے ساتھ ملا دیا مجھے پانی حاصل ہوگا اور واپس اپنا کیٹلیس حاصل ہو جائے گا تو یہ ہے ڈیکن پروسس جس کے طرح ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ایٹموسفیرک آکسجن کو ہائیڈو کلوڈی کسی کے ساتھ ملا کر اس کیٹلیس کی موجودکی میں کلوڈین گیس حاصل کر سکتے ہو اور یہ جو تین ٹریکشن ہے یہ کس کے ہیں فنکشن آف کیٹلیس کے ہیں کہ کیٹلیس کی سطیکے سے کام کرتا ہے آیا وہ کن سٹیپ سے گزر کر ہمیں جو ہے کلوڈین گیس دیتا ہے اور خود ان ریاکٹیو رہتا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں آکسی ایسیڈز آف کلوڈین کی طرف ٹھیک ہے جس میں ہم چار ایسیڈز کو سٹڈی کریں گے اور ان کے سٹرکچر فارملے کو دیکھنے ہی کوشش کریں گے اس میں جو آپ نے ایک بات یہا رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے ایک تو بات یہا رکھنی ہے کہ ہیرڈزن کی ویلنسی ایک ہوتی ہے تو ہیرڈزن گیت ہم نے ایک ہی بانڈ شو کرنا ہے اور آکسیڈ کی ویلنسی دو ہوتی ہے مائنس ٹو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے گیت ہم نے دو بانڈ شو کرنا ہے جو ویریشن آ سکتی ہے وہ کلوڈین میں آ سکتی ہے ٹھیک ہے کلوڈین اپنے آخری شل میں سات الیکٹران رکھتا ہے کلوڈین اپنے آخری شل میں سات الیکٹران رکھتا ہے ٹھیک ہے سات الیکٹران رکھتا ہے اور یہ ایک الیکٹران لے کر اپنا آکٹڈ مکمل کر لیتا ہے کلوڈین کی ویسے جو ہے اس کی ویلنسی کتنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے مائنس ون ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے نا ہم کلوڈین میں ویریشن دکھا سکتے ہیں وہ ہم ہو سکتا ہے الیکٹانز کی صورت میں دکھائیں یا بانڈ کی صورت میں دکھائیں باقی آکسیجن اور ہیڈجن سپیسیفک رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہے ہائپو کلورس سیسیر کا فارملہ جس کا فارملہ کیا ہے اس سی ایلو یہ ہو گیا ایچ یہ ہو گیا او ہیڈجن کے گرد ایک بانڈ آکسیجن گرد دو بانڈ کلیر ہو گیا تو میں نے کہا تھا کہ کروین کے پاس سات الیکٹان ہوتے ہیں تو دو الیکٹانز نے یہاں دیئے دو یہاں دو یہاں یہ لان پیرز ہو گے تین اور ایک الیکٹان رہ گیا جس کو اس نے بانڈ کی صورت میں دکھا دیا سات اس نے پورے کر دیئے سات اس نے پورے کر دیئے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس لیے کیس سمجھنا ہے ورنہ یہ اس کے ساتھ شیرنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے آٹھ الیکٹان پورے کر رہا ہوتا ہے اپنے آٹھ الیکٹان پورے کر رہا ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس ایک الیکٹران ہوتا ہے ایک الیکٹران یہ آکسین سے لیتا ہے اپنے آٹھ الیکٹران پورے کر لیتا ہے اچھا آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس فارمولہ ہے کلورس ایسڈ کا اس کا فارمولہ کیا ہے یہ اس کا مالیکلور فارمولے ہیں یہ سب اس کے کیا ہیں سٹرپچر فارمولے ہیں تو میں نے کہا تھا ہائیڈزنگیرد ایک بانڈ ہوتا ہے تو میں نے ایک بانڈ شو کر دیا آکشنگیر دو بانڈ ہوتے ہیں میں نے دو بانڈ شو کر دی ہے اس آکشنگیر بھی کتنے بانڈ ہوتے ہیں دو بانڈ تو میں نے دو بانڈ شو کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس دو بانڈ ہو گئے ٹھیک ہے اب میں نے کلورین کے بارے میں ذکر کرنا ہے کلورین کے دیکھیں دو الیکٹران یہاں پر دو الیکٹران یہاں پر کتنے الیکٹران ہو گئے یہ ہو گئے چار دو الیکٹران یہاں پہ شیئرنگ میں حصہ لے رہے ہوں گے آکسٹین کے ساتھ کیونکہ دو بانڈ بن رہے ہیں کتنے الیکٹران ہو گئے چھے اور ایک الیکٹران یہاں پر ٹھیک ہے نا کیونکہ آکسٹین کے ساتھ آکسٹین کے الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ کلورین کی آخری شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ جائے گا جساں یہاں پہ دیکھیں دو دو چار دو چھے اور ایک الیکٹران اس کلورین کا یہاں سے اس آکسٹین کے الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے دیکھیں اس کلورین میں دیکھیں یہاں پہ بھی آپ نے سات الیکٹران کے لحاظ سے ہی اس کو سمجھنا ہے دو الیکٹران یہ دو الیکٹران یہ دو لن پیرز ہو گئے دو الیکٹران یہاں ہوں گے جس کی ویسے ہی ڈبل بانڈ بن رہا ہے یہ ہو گیا اور یہاں پہ ایک الیکٹران ہوگا جو کہ آکسٹین کے ساتھ کے الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوگا تو ٹوڑا کتنے ہوگے دو دو جار دو چھے اور یہاں پہ ایک الیکٹران ساتھ ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم آتے ہیں کلوری کیسڈ کی طرف جس کا مالیکولو فارمولا اسی ایلو تھری ہے جس کا سٹرکچر فارمولا دیکھیں اس طرح کا ہے یہ دیکھیں ہیڈزوں کے پاس ایک بانڈ آکسٹین کے پاس دو بانڈ اس آکسٹین کے پاس بھی دو بانڈ اس آکسٹین کے پاس بھی دو بانڈ ٹھیک ہے تو پتہ لگا اوپر والے میں ڈبل بانڈڈ آکسٹین ایک ہوتی ہے اور نیچے والے جو ہمارے پاس کلوری کیسڈ والا فارمولا ہے اس میں ڈبل بانڈڈ آکسٹین کتنی ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈبل بانڈ اوکشن کتنی ہے دو ہیں تو دو ہم نے ڈبل بانڈ اوکشن لے لی اور اب دیکھیں اس کے الیکٹران دیکھتے ہیں سات الیکٹران ہم نے دیکھنے ہیں دو الیکٹران تو یہاں پہ اس اوکشن کے دو الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہوں گے دو الیکٹران یہاں ہوگے یا دو ہی الیکٹران یہاں ہوگے جو کہ اوکشن کے دو الیکٹران کے ساتھ شیئر کر کے ڈبل بانڈ منا رہے ہیں دو الیکٹران یہاں ہوگئے کتنے ہوگئے چھے اور ایک الیکٹران یہاں پہ ہوگا جو کہ اس آکشن کے الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کر رہا ہوگا ٹھیک ہے تو سات سات الیکٹران کے لحاظ سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے کونسا پر کلوری کیسٹ پر کلوری کیسٹ میں بھی ذرا آپ غور کر لیں ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈرزن کے پاس ایک بانڈ آکشن کے پاس دو بانڈ اور یہاں پہ دیکھیں تو دو الیکٹران یہاں پہ اس آکشن کے دو الیکٹران کے ساتھ شیئرنگ کریں گے ڈبل بانڈ بنائیں گے دو الیکٹران یہاں پر آکشن کے دو الیکٹران کے ساتھ مل کر شیئرنگ کریں گے اور ڈبل بانڈ بنائیں گے اور یہاں پہ بھی دو الیکٹران اس کے ساتھ مل کر آکشن کے دو الیکٹران کے ساتھ مل کر شیئرنگ کریں گے اور ڈبل بانڈ بنائیں گے ٹھیک ہے چھے الیکٹران دو یہاں سے دو یہاں سے دو یہاں سے ٹھیک ہے اور ایک الیکٹران یہاں ہو جائے گا جو کہ اس اکشن کی الیکٹران کے ساتھ ملکہ کیا بناے گا کیا کرے گا شیرنگ کرے گا اور سنگل کولن بانڈ بنائے گا ٹھیک ہے دیکھیں زیادہ مسئلہ نہیں ہے یہ تو آپ کو بتا لگیا یہ سب اس کے کیا ہیں مالیکلر فارمول اور یہ سب اس کے کیا ہیں سٹرکچر فارمول ہے ٹھیک ہے دوسرا آپ نے یہ بات یا رکھنی ہے کہ جو ہائپو کلورس ایسیڈ ہوتا ہے جو کلورس ایسیڈ ہوتا ہے جو کلوری کیسیڈ ہوتا ہے جو پر کلوری کیسیڈ ہوتا ہے ان سب میں ہائیڈروجن ایک ایک ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن کیا ہے ایک ایک ہے اور ہائیڈروجن کی کریٹ کیا ہے سنگل کوولینٹ بانڈ سنگل کوولینٹ بانڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ سنگل کوولینٹ بانڈ آکسیجن ہے نا یہ ایک ایک بڑھتا جا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں ہائپو کلوریس ایسڈ میں جو ہے آکسیجن کیا ہے ایک ہے کلوریس ایسڈ میں آکسیجن کتنے ہیں دو ہیں اور کلوریس ایسڈ میں آکسیجن کتنے ہیں تین ہیں اور پر کلوریس ایسڈ میں آکسیجن کتنے ہیں چار ہیں ٹھیک ہے پھر تو تیسری بار آپ نے یا رکھنی ہے کہ آکسیجن گرد آپ نے دو بانڈ رکھنے ہے ٹھیک ہے آکسین گرد جہاں پہ بھی آپ کو آکسین نظر آ رہی ہوگی اسے گرد آپ کو دو ہی بانڈ نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے پھر جو ہے آپ نے جو چوتھی بات یہاں رکھنی ہے دیکھیں یہاں پر تین لون پیر ہیں کروڑنگ کے گرد یہاں پہ کروڑنگ کے گرد دو لون پیر ہیں یہاں پہ کروڑنگ کے گرد ایک لون پیر ہے اور یہاں پر بھی یہاں پر جو ہے کوئی لون پیر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد کر لینی ہے پھر جو ہے اینڈ میں جو ہے آپ کے پاس آپ نے جو بات دیا رکھنی ہے کہ آپ نے کلورین کے ساتھ الیکٹران رکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ چھے ہو گئے اور ایک ساتھ یہاں پہ جو آکشن کے ساتھ ملے گا یہ چار دو یہاں پہ ہوں گے ایک یہاں پہ ہوگا کتنے ہو جائیں گے ساتھ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے کلورین کے کتنے آپ کو الیکٹران رکھنے ہیں دو یہاں پر دو یہاں پر دو یہاں پر چھے اور ایک یہاں پر ساتھ اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں دو یہاں پر ہوں گے دو یہاں پر دو یہاں پر اور ایک یہاں پر ساتھ ٹھیک ہے تو کلورین بہت ہی آسان سٹرکچر ہے بس آپ نے اس کو پرٹس کرنا ہی تو مرتا آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے اور انڈ میں جو بات آپ کو یار رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر کوئی ڈبل بانڈ نہیں ہے کلورین اور آکشن کے بیچ میں یہاں پر کلورین اور آکشن کے بیچ میں ایک ڈبل بانڈ ہے یہاں پر کلورین اور آکشن کے بیچ میں دو ڈبل بانڈ ہیں اور یہاں پر جو ہے کلورین اور آکشن کے بیچ میں تین ڈبل بانڈ ہیں تو یہ پورا حصہ ہو گیا اس کے مالیکولر فارمولا کا اور یہ پورا حصہ ہو گیا اس کے سٹرکچر فارمولا کا اس کے اوکسی ایسیڈز آف کلورین کے ٹھیک ہے ٹوپک زیادہ مشکل نہیں ہے میں نے آپ کو نیلسن سیل بھی پڑھایا ڈیکن پروسیس بھی پڑھایا ٹھیک ہے اور یہ تمام فامولازی میں نے آپ کو دکھا دیئے پھر بھی کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا